اسلام علیکم و ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان خالج شبیل اور آپ دیکھنے پر گیا مقدمہ عوام کا ناظرین اگلے ہفتے پاکستان میں انتخابی شیڈول کا اعلان متوقع ہے اور اس وقت حالات اور واقعات یہی بتا رہے ہیں کہ شیڈول کا اعلان ہو جائے گا جتنی بھی قیاس آ رہی ہیں کی جارہی تھی وہ دم توڑتی جارہی ہیں اور دوسری طرف آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کے جو مالی معاملات ہیں وہ گیارہ جنوری کے ایگزیکٹیو بورڈ میں رکھے ہیں اور پاکستان کو گ کیانا جنوری تک بہت کچھ الیکشن کے حوالے سے بھی کر کے آئی ایم ایف کو یقین دھانیاں عملی طور کی اوپر کروانی ہوں گی دوسری طرف پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں مائنس عمران خان کرنے کے بعد اب مائنس انتخابی نشان بلہ کے اوپر کام ہو رہا ہے بہت تیزی تیزی کے ساتھ الیکشن کمیشن اب پاکستان میں بھی اور عالی عدالتوں کے اندر بھی درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور اس کوشش میں جو پی ٹی آئی مخالف قوتیں وہ مصروف ہیں کہ کسی طرح سے یہ انتخابی نشان بھی ان سے واپس لیا جائے یا اس کو انتخابات سے نکالا جا سکے اور پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ پاکستان کی سیاست ریاست کے اندر صدر پاکستان جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹیو جو وزیر اعظم اور انتظامی سربراہ ہوتے ہیں ایبن عدلیہ اور ایگزیکٹیو کوئی بھی پاکستان کے اندر آڈیو ویڈیو لیک سے محفوظ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے فون جو ہیں وہ ٹیپ ہوتے ہیں بہت سے لوگوں کی ہیکنگ کی جاتی ہے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور ایک بار پھر یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں دیر سماعت ہے دس دن کا نوٹس دیا گیا ہے پی ٹی اے کو پیمرا کو اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بھی کی پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اس سے کس طرح سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے اور پھر ریکورد سب سے اہم معاملہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے سابق وزیر اعظم پاکستان زلفکار علی بھٹو کو عدالت میں جو سز دی گئی تھی اس کے حوالے سے بڑا اہم صدارتی ریفرنس ایک طویل عرصے سے سپریم کورٹ میں زیر التواہ بڑا تھا اس پہ بالاخر سپریم کورٹ پاکستان نے نور اکنی لارجر بینچ تشکیل دیا ہے آئندہ ہفتے اس پہ بھی سماعت ہوگی اس وقت یہ سپریم کورٹ میں غور کیا جا رہا ہے کہ اس کی سماعت لائیو ہو یا اس کو ریکارڈ کر کے بعد میں پبلک کے لیے جو ہے کہ وہ نشر کر دی جائے بہت اہم معاملہ یہ ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں پاکستان کی سیاست اس طرف لے کے جائیں کہ یہ ہمارے موضوعات اور سوالات ہوں گے اس وقت ہمیں عزر صدیق صاحب جو قانوندان ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہیں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سر آمیر حسن صاحب ابیشہ پیوز پارڈی سے تعلق ہے اور آپ بھی شعبہ قانون سے وابستنا ہے اور جنگیر جدون صاحب جو اسلامباد ہائی کورٹ بار کے پریزنٹ بھی رہے ہیں اور وکیل ہیں یہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں عزر صدیق صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں اور خاص طور پر سب سے اہم معامل آج ہوئے ہیں کہ ہم ظلفقار علی بھٹو کیس سے یہ شروع کر دیتے ہیں بہت عرصے سے یہ پینڈنگ تھا اور یہ کوئی تقریباً آپ پانچ دہائییں کہہ لیں اس کے بعد یہ معاملہ جب سیونٹی سیون میں یہ فیصلہ ہوا اور ان کو ایکزیکیوٹ کیا گیا اس کے بعد اب یہ ہوا ہے تو یہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس کے پاکستان کے جو نظام عدل ہے یا ایون سیاسی نظام ہے اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے بہت شکریہ خالی صاحب عزر صدیق شاید باہد شخص ہے جس نے ظلفقار علی بھٹو صاحب کا ہائی کورٹ کا ٹرائل کا ریکارڈ باقاعدہ اجازت لے کر بڑا وقت لگا مجھے وہ دیکھا ہے اور اس پورے ٹرائل میں جس طرح اپیل کا رائٹ ختم کیا گیا جس طرح ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ چلائی گئی جس طرح ایک وکیل صاحب محمد نام نہیں ہے پورا ان کا لے رہا عدب سے وہ باقاعدہ آتے ہیں اور آکے بہت اہم سوال اٹھاتی ہیں پھر ان کا غالباً زہر دے کے وہ قتل اپنا کمرے میں ڈیڈ پائے گئے یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں پہلے تمہیں اس کی اس بات کو کہ پورا ریکارڈ جو ہے ظلفقار علی بھٹو صاحب کا وہ ذرا فبلک کیا جائے عوام کو بتایا جائے سائیفر اس وقت بھی آیا تھا سائیفر آج بھی آیا ہے سائیفر کے بعد جو کچھ ہوا اور ہنری کسنجر کے لفظ دے اور ظلفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا تاریخ میں ظلفقار علی بھٹو صاحب سنری عروف میں لکھے گئے اب بھی ایک سائیفر ہے اور اب بھی ایک وقت آگیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا اب میں جو اس کے پیچھے سمجھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے ہم خیال بینچ کا ایک کانسٹ دیا گیا تھا ابھی بھی جو بینچ بنایا گیا فل کورٹ کیوں نہیں بنایا گیا بڑا ہم سوال ہے فل کورٹ کیوں نہیں بنایا جیزی کے ججز پھر وہی طریقہ ہے کار اگر وہ بات اگر اپنا چیزیں سمجھ رہا تھا میں دیار صاحب کے دور میں تھی میں اس طور بھی کہہ رہا تھا کہ ہم کے کانسٹ بینچ کا کوئی کانسٹ نہیں لیکن اب جواب دینا پڑے گا اب اس کے مقاصد دو نظر آتے ہیں مجھے ایک تو بڑی سی بات ہے آرٹیکل وان ایٹی سکس کو سلام رہے کہ یہ کوئی ایڈوائزری جیرو سیکشن ہے کوئی پرسوئی سے بیلی نہیں ہونی کوئی فائنڈنگ فورس نہیں آنی یہ ایک نئی جورسپروڈسٹ ایوال کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ میں بتا رہتا ہوں کیوں اصل میں فائدہ دینا ہے نواز شیف کے کیس میں کہ جو تحیات ان کی ناہری ہوئی یا سکسٹو وان ایف کے تحت جو کہ وہ آگے چیلنج نہیں ہوئی وہ فائنالیٹی کی طرف چلے گی اس کو کھولنا کیسے اس کو کھولنا ایک راستہ دیا جائے گا کہ یہاں اگر بات کیے گی جو غلطی ہوں عدالتی وہ کیسے تصیح کی جاتی ہے یعنی یہ ایڈوائزری جورسٹکشن کے اندر میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ہو سکتا ہے کوشش اور نظر آ رہا ہے اور وہ باقیدہ بنچ کی سیلیکشن نظر آ رہا ہے کہ جیسے کازی فائنسہ جو اپنے چور پر چیزیں تیہ کی انہیں یعنی آج آج کمیٹی کے سامنے کیوں رکھ دیا معاملہ آتے ہیں سوال سارے جو یہ اپنے دور میں رکھتے رہے ہیں ان کے دور پر آگیا میں یعنی ایک تو اس کا پولٹیوی ایسپیکٹ یہ دیکھ رہا ہوں محقہ ہے کہ ایک سو نوہ میں سزا نہیں ہوئی میں نے جو کہ زلفکار علی بھٹو ساکتا آج بھی سمجھتا ہوں لیفٹ کی جماعت اگر زلفکار علی بھٹو کا نظریہ زندہ ہوتا تو آج پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ میں پولٹیکل آسپیکٹ کی طرف آتا ہوں اگلے اسے میں ہم نے یہ ساری چینل ڈسکس کرنی ہے بیرسل آمیر صاحب کی طرف چلتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی عباسدگی ہے اور اس قانون کو بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو یقین انہوں نے بھی کچھ نہ کوئی سٹڈی کیا ہوگا بیرسل صاحب آپ کتنی اہمیت سمجھتے ہیں اس سارے معاملے کے اندر جو سپریم کورٹ کا نور اکنی نیکس ویک اس کی ہیرنگ کرے گا اور اس میں جو اس وقت صدر پاکستان نے غالباً پانچ سوالات اس ریفرنس کے ساتھ بھیجے تھے کہ کیا یہ بنیادی انسانی حقوق کے مطابق تھا جو یہ کیس تھا ٹرائل تھا اور کیا یہ عدالتی نظیر بن سکتا ہے اب لور کورٹس کے لیے اور اس میں غالباً یہ فیصلہ منصفانہ تھا اور قرآنی احکامات یا شریعہ کی تعلیمات کے مطابق تھا اور پھر اس میں جو گواہن کے بیانات ہوئے یا ثبوت ہوئے تو کیا وہ سزا کے لیے کافی دے غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ چار پانچ سوالات تھے تو یہ کتنا اہم اس موقع کی اوپر اس کو ٹیک اپ کرنا جو ہے آپ کی نظر میں آئیے بہت شکریہ جی اہم تو نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم قائد عوام اور عوام کا لادلہ یہ نہیں کہ دوسرے لادلے اور پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم ایٹمی پروگرام کا بانی اسے تقریباً چوالیس سال لگے ہیں کہ اس کی سپریم کورٹ میں شنوائی ہوئی ہے بارہ سال ہو گئے صدر پاکستان کو ریفرنس بھیجے وہ عدلیہ جو صبح کسی لادلے کی پیٹیشن لگے تو دوپیر کو سننا شروع کر دیتی ہے اور دوسرے دن فیصلہ کر کے اسے ریلیو بھی دے دیتی ہے اسے جس نے آئین کے تحت اختیارات دیے اور عزت دے کے بٹھایا ہوا آج کے چیف جسٹس آپ کہتے تو ہیں کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے ہر جج جہاں پہ سمناروں میں ادھر ادھر خطاب کرتا ہے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہے سزائے موت دینے والا جسٹس نصیم حسن شاہ بھی مانتا ہے کہ غلط سزا دی گئی تو یہ ایک کلم کا ٹیکہ ہے عدلیہ کے ماتے کے اوپر ہم نے سوال رکھا ہے دیکھئے آج کوئی پیپس پارٹی کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا بھٹو صاحب نہ واپس آ سکتے ہیں نہ ہمیں وہ قیادت دوبارہ مل سکتی ہے یہ کلنک دھونا ہے سپریم کورٹ نے اپنے ماتے سے کہ جو کیس چوالیس سال کے بعد بھی آج تک نظیر نہیں بن سکا پریسیڈنٹ نہیں بن سکا جسے جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے جہاں ملک آ کے رکا ہوا ہے کیا اس سے آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا یہاں پہ ہم محران ہوتے ہیں جسے دل چاہتا ہے قومی اعزازات مل جاتے ہیں جو بھی ہو اور دیکھیں جسے میں بار بار کہنا ہوں جس نے پاکستان کا آئین دیا چھبیس سال یہ زمین بے آئین رہی جس نے آئین دیا ایڈمی پروگرام کی بنیاد رکھی ووٹ کا حق دیا عوام کو سیاسی شعور دیا طاقت کا سرچشمہ بنایا وہ انصاف کے لیے ترس رہا ہے چوالیس سال سے تو میں اسے کیا کہوں اس پہ خوش کیا ہونا ہے اس پہ اتمنان کا اظہار کیا کرنا ہے یہ تو وہ جیسے فیض نے کہا تھا کہ لہو کے داغ تو دامن سے دھو ہوا سو جو ہوا تو آپ کو تو اپنے لہو کے داغ دونے ہیں ہم نے ہم نے تو سوالات یہ رکھے ہیں کہ یہ جو سزا دی گئی تھی کیا قانون کے مطابق تھی ہم نے تو سوالات یہ رکھے ہیں کہ اگر یہ قانون کے خلاف تھی اگر ایک ڈکٹیٹر کے کہنے پہ دی جا رہی تھی جو ڈیشری کو وہ چلا رہا تھا جو جو ڈیشری آئین کے تحت نہیں تھی الفو کے تحت تھی اور جو ڈیشری پریشر میں فیصلے کر رہی تھی ججز نے بعد میں مانا تو اب ریاست کیا ریلیف دے سکتی ہے زلفقار علی بھٹو کے شائعہ نشان انہیں کیا مقام دیا جا سکتا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے جو بھٹو کے ساتھ کھڑے ہوئے ان کے وکلہ تھے ان کے ساتھی تھے انہیں کیا مقام تاریخ دیکھی جنہوں نے اس پانسی میں کردار ادا کیا ان کے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ سوالات ہیں سپریم کورٹ کے آگے اللہ اللہ کر کے بارہ سال کے بعد ریفرنس وہ سپریم کورٹ جو ٹیماتر کا ریٹ مقرر کرتی ہے سموسے کا ریٹ مقرر کرتی ہے شراب کی ایک بوتل پہ سو وہ موٹو لے لیتی ہے تو آج اس جوڈیشری کے پاس بارہ سال لگے ہے کہ صدر کے ریفرنس کے اوپر غور کرے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں جدون صاحب کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ پریزیڈنشل ریفرنس ہے اور جیسے عزر صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ ایک ایڈوائزری کے طور کی اوپر رائے ہو سکتی ہے فیصلہ نہیں ہو سکتا تو جدون صاحب آج کے حالات میں اور یقینی طور کی اوپر اور بیرسر رابر صاحب بھی بجا فرما رہے ہیں کہ بھٹو صاحب واپس تو نہیں آ سکتے فیصلہ ہو گیا اس پر عمل بھی ہوا ان کو سزائے موت بھی دے دی گئی لیکن آہ تاریخ کی آہ اصلاح ہو جائے گی ٹھیک ہو جائے گا ایک نظیر بن جائے گا اور اس تناظر کے اندر اور بہت ساری جو ایسی بنی گئی کیا اس کی بھی اصلاح کی قجائش نکلے گی نہیں دیکھیں جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا ظاہر ہے آپ ذلکارلی بٹو کو جب وہ کہتے ہیں جوڈیشن مرڈر ہے تب وہ دوارہ نہ زندہ ہو سکتے ہیں نہ بھانسی واپس آ سکتی ہے تو یہ پھر سپریم کورٹ اپنے آپ کو خود ہی شرمندک کرے گی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے غلطی انڈویجو لیتی جائے جو نے مانی ہے بعض کاتھ بینچ میں بیٹھے ہوئے بھی لوگوں نے مانی کہ آہ مطلب ہے سپریم کورٹ کے عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے بلکہ اس تن آپ کو بتا ہے قاضی صاحب نے کہا جی یہ مختلف جو ہیں جائجوں کے ایسی بھی تصویریں لگی ہوئیں جو انہیں مارشلہ کو ویلیڈیٹ کیا ہے تو ایسے بھی جائج گزرے ہیں جو مارشلہ کو ویلیڈیٹ کرتے رہے ہیں ان کو تین سال کے لیے یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں تو عدلیہ سے تو بار دور میں ڈلتیاں ہوتی رہی ہیں اب بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی ان کے مطابق جو ہے عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی کچھ کا خیال ہے ٹھیک کام کر رہی ہے تو یہ تو فار اینڈ اگینس رہتا ہے یہ ہے کہ عدلیہ کو پھر آگے مستقبل میں کیا کر رہا چاہیے کہ آگے ابھی وہ دوبارہ جو ہے وہ غلطی ایسی نہیں کریں گے کیا کریں گے یا اپنے آپ کو چلو یہی مان لیتے ہیں جی اس وقت یہ جوڈیشل مرڈر تھا اور عدالت نے غلط کی جو جن ججوں نے کی ہے ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی ان کے خلاف تو کچھ بھی نہیں ہوگا میرے حال میں کچھ چلو ان کو پیز پارٹی کو ایک مارل جو ہے وہ گراؤنڈ زیادہ مل جائے گا کہ جی ہم تو کہتے تھے جوڈیشل مرڈر ہوا ہے آج سپریم کورٹ نے بھی اس پر اپنیو سپریمیں دے دیئے ان کے لیے تو ہو سکتا ہے مارل گراؤنڈ ان کو مل جائے گا زیادہ مل جائے گا کہ ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ ریفرنسی اس لیے پہ جائے تھا کہ وہ وقت یوں تاریخ نے فیصلہ ثابت کیا ہے کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا تو کوریکشن تو کرنی جائے یہ سپریم کورٹ اچھا ہو آہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتیں کی ہیں اور اس میں آہ بیشمار آپ کو فیصلے ایسے ملیں گے نواز شیف صاحب کا بھی ازر صدیق ریفرنس دے رہے تھے آہ ظلفگار علی بھٹو کا مہتروں بنظیر بھٹو کو سزائیں دی گئیں اسی طرح آہ شاید کا کان عباسی اور یہ باقی سارے عدالتوں کے اندر راجہ پریوز اشرف یوسر زاگلانی انکلوڈنگ ابھی آہ عمران خان جو ہیں یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں اگر آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم آہ پہلے غلطیاں کریں پھر کچھ وقت گزرے اور پھر احساس کریں یا جیسے جدون صاحب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر اس کا ایک انسٹریشنل ادراک ہوتا ہے تو شاید فیوچر میں آہ ادارے کو اس سے شاید اور پاکستان کی عوام کو بھی اور منتخب نمائندوں کو بھی شاید فیدہ ہو سکے کہ انصاف کا کوئی بنیادی تقاضے قائم ہو جائیں کہ اس کو فالو کرے پوری جیدوشری دیکھیں آلے جمیل صاحب پہ اہترین موقع تھا یہ سترہ مہینے کے بعد آپ کا ہماری عدالتوں کے پاس ہوئی ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس ہوئی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جو رہا ہے تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا میں تو پانچ جون سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو مساکر پاکستان کی صدورت ہے پاکستان کو آگے لے کے جانا اب ایک نہیں ہے دو سو کے قریب کیسز ہیں جو کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن کر رہا ہے عدالتیں جو کر رہی ہیں سلامباد ہائی کورڈ کا جو رویہ جو طریقہ ہے کارجا سکسٹین جو سیزا آرمیر فاروق صاحب کے حوالے سے ہے بھئی یا تو دیکھیں نا یا تو سارے اس کو مان رہے ہوں جس یعنی ہمیں یہ تیع کرنا ہے فرنسپل کہ تمام بیٹھ کر اس بات کو سیٹسپار کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں مجھ سے اگر پوچھتے ہیں میں تو نواز شریف کے ساتھ آج بھی منی ٹریل اویلیبل نہیں ہے میں ابھی ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا باپ لیکن ہماری عدالتوں نے نیب کے کہنے پہ بہت ٹھیک ہے کر دیا یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ادارہ ہی بیٹھے ہیں جو اس سسٹم کو لے کر ہلا رہے ہیں جلا رہے ہیں ابھی بھی آپ وان نائنٹی ملین یا باقی کیسز نو مئی کو ایک طرف رکھ دیں اس کے علاوہ تو شاہ خانہ کیس اٹھا کر دیکھ لیں پرامیڈڈ فنڈی کیس اٹھا کر دیکھ لیں زیبہ چودری میں یہ کہا ابھی اب میں چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ رہتا ہوں آڈیو ویڈیو لی کرنا معاملہ اگر چھوٹا سا اٹھا کر اگر آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ کیا اس وقت نہیں تھا جب نواز جب شباز شریف اور نواز شریف نے اس وقت اس وقت کے ججی سے بیٹھ کر سزا دلائی تھی مطلبہ بنظیر بھٹا کو اس وقت یہ کام ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن کسی سیاسی جماعت نے اس کو سیریسری نہیں لیا ہے اگر لیتے تو یہ نہ ہوتے ابھی ارشد ملک کے حوالے سے آڈیو ویڈیو لی کر کے کیا جو مقاصد اصل کرنے تھے کر دی ہے آج وہ بیٹھ گئے آج وہ آمیرے لیاز سرنان صاحب ہمارے دوست ہیں ایکسپریس بھی وہ کہتے ہیں نواز شیف کے پاؤں میں گر گیا تھا کہ جناب مجھے بنا دیں جج بنا دیں اپنا لاہور ہائی کورڈ کا جج کے لیے نومینیٹ کر دیں لیکن اور یہ نہیں ہے اسپیکٹ دیکھا کہ انہوں نے کیسے فائدہ دیئے کیسے ایڈوانٹج لیئے اور ہوئی آڈیو ویڈیو کا کھیل اور ڈندہ آج بھی جاری ہے ہم نے مان لے بات ہم ایٹیمیٹ کریں اس بات کو کہ ہم نے مزاگ بنایا ہوا اس سسٹم کے ساتھ تھوڑا کٹوا تھوڑا ہاپ مٹھا تھو تھو لیکن اب یہ ٹائم آگیا ہے یہ سرائری دور ہے اس وقت اس کو اصلاح کریں آپ نے ٹھیک اصلاح کرنی چاہیے بیرستر آمیر صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ نکتہ بڑا اہم ہے کہ ہم کیس ٹو کیس جانے کی بجائے تمام پرائیمیس کے ساتھ ہم نے عالموں سے ایک جیسا ہی سلوک کیا کسی جگہ شاید کیس جینون ہوں گے لیکن کسی جگہ جینون نہیں بھی تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسین ہوگا اس کا اس کے بعد شاید کوئی کریکشن جو ہے کہ وہ آہ ہو سکے گی اداروں کے اندر ادارے خود سمجھیں گے کہ شاید ہمیں آپ وی فارورڈ کیسے بنانا ہوگا دیکھئے یہ بنیاد بن سکتا ہے یہ بھٹو شہید کا جو ریفرنس ہے یہ بنیاد بن سکتا ہے اپنی غلطیوں کے اطراف کے بعد غلطیوں کو صدارنے کا کیونکہ پاکستان کے پاس آج جتنے بھی مسائل ہیں آپ کی افغان پالیسی کے اثرات جو میں آپ کے ملک کے اندر جو دہشتگردی ہوئی ہے آپ کے ملک کے اندر جو یہ سمگلنگ ہے یہ کلشن کوف کلچر آیا ایرو ان آئی آپ کے ملک کے اندر انتہا پسند دیا ہے یہ سب بھٹو صاحب کی پانسی سے جڑے اور جنرل زیا کے سیاہ دور کی سارے تحفے ہیں تو اگر آپ اس سے نکلیں گے تو آگے بڑھیں گے اچھا اب ایک یہ بات یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ مجھے تو کبھی پسند نہیں آتی کہ ساروں کے ساتھ اقصہ ہوا ہے ساروں کے ساتھ اقصہ نہیں ہوا دیکھئے سب کو ریلیف بھی ملتا رہا ہے اور مل رہا ہے میں آپ کو مثال دوں بھٹو صاحب کا تو معاملہ ہی اور ہے نا کہ انہیں تو شہید ہی کر دیا گیا ماری دیا گیا کیا ریلیف دیں گے اور وہ اس شخص جیسا تو کوئی قدعور پیدا بھی نہیں ہوا اور پیدا ہونا بھی بڑا مشکل ہے کہ زلفکار علی بھٹو کو دوسرا پیدا ہو صدیوں کا بیٹا ہے شہید زلفکار علی بھٹو تو وہ تو میرا ایک حال سے نممکن ہے آئیے باقی وزراء آزم کے ساتھ کیا ہوا بی بی کی حکومت ٹوٹی جتنی دفعہ کیا بحال ہوئی ہے میاں صاحب کی تو بحال ہوتی رہی ہے حکومت اچھا ہمارے خلاف جو مارشلہ لگا ہے اسے تو آپ نے پھانسی پہ لگا دیا وزیر آزم کو بعد میں جس کے خلاف مارشلہ لگا اسے دوبارہ وزیر آزم بھی بنا دیا آپ نے اگر کسی کو سزا دی تو افتخار چودری نے آکے ہمارا انہارو بحال کیا اور میاں صاحب کو انہارو دے کے معافی دے دی دوسرے جو لادلے رہے ہیں جنہیں لا کے بٹھایا گیا جنہیں تھوک کے حساب سے زمانتیں دی گئیں اور جو ہوتا رہا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کے ساتھ ایک سانی آج کل میاں صاحب جو نیرٹیف بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ میری حکومت ججوں نے اور جرنرلز نے مل کے توڑی تو اس سے پہلے آپ نے بھی تو ایک وزیر آزم کی حکومت توڑوائی تھی یوسف رضا کے لانی کی ججوں کے ساتھ مل کے افتخار چودری کے ساتھ مل کے جب آپ صدر کے اخلاف بھی چلے گے وزیر آزم کے اخلاف بھی چلے گے تقریریں بھی کرتے تھے کہ میں اسے وزیر آزم میں مانتا ہے اسے ختم کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی یہ کہنا کہ سب کے ذات غلط ہوا ہے یہ نہیں ہے باقیوں کو ریلیف ملا ہے میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے آئیکی کو ریلیف ملا ہے پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے یہ بھی کل کی بات ہے کہ وہ چیف جسٹس جو بندیال صاحب جنہوں نے میں بھی موجود تھا میرے چیئرمن کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کی بڑی جدو جائد ہے آپ کے نانا کی بڑی جدو جائد ہے لیکن ریفرنس نہیں کھولا انہوں نے لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا good to see you گاڑی بی بی لیں میرے سے مزے بھی کریں دوستوں کو بلائیں کافی پیئیں اور گھر جائیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں لادلہ کوئی نہ بنائے نہ اسٹیبلشمنٹ بنائے نہ عدلیہ بنائے لیکن ہمیں سوتیلہ نہ سمجھے انصاف کے بنیادی تقاضے پورے ہونے چاہیے نہیں نہیں بنیادی تقاضے تو چھوڑیں ظلم نہ کریں انصاف تو چھوڑے نہ چیالیس حال میں کیا انصاف دیا ہمارے ساتھ ظلم نہ کریں نہ بھٹو کو انصاف نہیں دے رہے بی بی اپنے قاتلوں کی سزا کے لیے مانگ رہی ہے آصف علی زرداری کو چودہ سال سات مہینے جیل میں رکھا اور بیل ایز ای رائٹ بھی نہیں دی نونو سال تک بیل نہیں ہوئی ہے اور دوسروں کو ایک سال کے بعد آپ چھوٹی دے دیتے ہیں ریلیو دے دیتے ہیں بیل دے دیتے ہیں تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک طرف ہم ہیں اور ایک طرف دوسرے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے بنیادی تقاضے انصاف کے تو چھوڑیں ہم سے تو ظلم ہوا ہے بہتا ہے جدود صاحب کی طرف بھی آتا ہے جدود صاحب اپنی غلطیوں کا ادراک کرتے ہوئے کہ آپ وے فاورڈ کے حوالے سے کچھ سوچنا چاہیے یا کچھ اصول تیہ کر لینے چاہیے کہ اچھا کہ اگر ہم نے یہ ایک غلطی کی اور آپ آہندہ اگر غلطی نہ کریں انسان جب غلطی تسلیم کر لیتا ہے تو یقینی طور پر وہ نہیں کرتا ہے یہ مصبت پہلو یہ ہے اس چیز کا کہ اگر اطراف ہو جائے تو پھر خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے ہاتھ کرنے کی تو اچھی ہے بہت اچھی اثر ہونا چاہیے لیکن یہ پلوٹیکل سٹیکولڈر ہیں یہ پلوٹیکل پارٹیز ہیں یہ سپیگری نہیں ہوتے کیونکہ وہ پور پارٹیکس کرتے ہیں ان کرسی بھی ہر صورت آنا ہوتا ہے کس نے کسی پارٹی میں تو وہ سیکرٹ ڈیلز کرتے ہیں پھر سیکرٹ سیکرٹ ڈیلز کو جو ہیں وہ میٹیرلائز کرتے ہیں اسٹیوریشمنٹ کے ذریعے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں جو بندہ میرٹ پہ بات نہیں کرتا نا ایک سٹیک کہ یہ پیٹی آئی بہت اچھی پارٹی دوسری برے ہیں یہ ہے وہ ہے اب پیچھلے ساڑھے تین سال میں دیکھے نے کس طرح ان کو لانچ کیا گیا کس طرح آپ کل آئی کوٹ میں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی یہ تو جو ریفرنس نیب کو انہوں نے کہا تھا اس بنتا ہی نہیں تھا اب سپریم کوٹ کا جو پانچ ججوں کا انہوں نے کہا جی یہ جج کس طرح یہ تو ریفرنس ہو ہوئی کہ میں فوٹو کاپی پی انہوں نے بنا دیا اب پیسے آپ ثابت کرتے ہیں کہ ایسٹس کتنے تھے مینز کتنے تھے اس کے گینس کس طرح ریفرنس بنایا ہے اور کوئی پروسکوشن ایجنسی جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے ابھی ایک کو لاتے ہیں دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں پیچھے امران خان نے کرنا دیا توٹلی اسے خود کہا ہے ٹی وی پہ گیا میرے کہنے کی بات نہیں ہے اسے کہا جی بجٹ پاس کرنے کے لیے ایجنسیوں کو میں کہتا تھا میرا تو قام سارا وہ جلاتے تھے ان کی پارٹی کے ٹکٹ جو ہے فیض امید بانتا تھا تو اس سے لوہ آپ دیکھیں نا کتنی انٹریفیرنس ہے ایک آپ کے پولیٹیکل سسٹم ہے اور پارٹیاں خود یہ اس کو انڈورز کرتی ہیں کہ یہ ہونے چاہیے جوید آشمی صاحب بھی آج کل کہہ رہا ہے جی کہ میاں صاحب بھی شاید ٹکٹ خود نہیں دے سکیں کہ ٹکٹ کیوں اور سے آئیں گے چلے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوگا تو وہ بھی سامنے لے آئیں گے میں اس پولیٹیکل کلچر کی بات کر رہا ہوں نا کہ یہاں پہ جس کی آپ وہ آشمی صاحب پرانے بندے ہیں انہوں نے ہر پارٹی کے ساتھ ٹائم گزارا ہے ان کو پتا ہے کیا انٹریفیرنس ہوتی ہے کس کس طرح وہ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں نون لیگ میں بھی رہے ہیں ملسلامی میں بھی رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں نا یہ تو ہر پارٹی کا اپنا اپنا جو ہے کھاتا ہے لیکن بات جو ہے نا جو بھی بندہ کرتا ہے اس کو اگر پارٹی سیٹ کے میرٹ پر بات کریں یہ کہ یہ اس کا وی فاروڈ ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے ہر بندہ ٹرائی کرتا ہے کس نے کس طرح کرسی پہنچے اگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر وہ دوسروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہتا ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا اور یہ وی فاروڈ کے لیے میساہ کے جمہوریت بڑی ایکزیکٹ بڑی اچھی ایکسیلنٹ ڈاکومیٹ تھا اگر اس پر اوپر عمل ہوتا شاید اس کی اوپر بھی وہی جماعتیں جنہوں نے دستخلت کیے تھے عمل نہیں کر سکے بریک لیتے ہیں جب ان صاحب واپس آتے ہیں تو یہی ناجیت کو ناظرین آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا بریک سپیلے جدون صاحب میں نے آپ کی بات کو کٹا تھا وہی سے میں آگے سٹارٹ کرتا ہوں ایک میں یہ سوال بھی آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں ہم نے کہا کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں ہم سیاسی جماعت میں کلچر ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف جب بھی موقع ملتا ہے ہم غیر جمہوری قوتوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بن کے یا ان کے یا ان کی مدد لے کر جو ہے کہ ایک دوسرے کو گرانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ابھی ہم دیکھیں ہم نے آہ آہ ماضی قریب میں ماضی بعید میں بھی ہم پاکستان سیاست میں دیکھیں ہم نے مائنس بھٹو کیا مائنس بینظیر بھٹو کیا مائنس نوازشری بھی کیا مائنس عمران خان بھی ہو گیا ابھی آہ مائنس انتخابی نشان کی اوپر بھی کام ہو رہا ہے تو یہ جو آہ آہ چیزیں تھی کہ ہم نے جب یہ تیہ کر لیا کہ ہم آہ جمہوری روئیوں کو عوام کے آہ آہ ووٹ کو عزت دیں گے مینڈیٹ کو عزت دیں گے لیکن خرابی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم آہ پھر جو ہے کہ آہ اگینز زیرو پہ چلے جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی جمہوری روایات کا جمہوری پارلیمانی اداروں کا نقصان کرتے ہیں عوام کا نقصان کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بلوٹیکل پارٹی جو ہے وہ سچ نہیں بولتی وہ نائی جو اپنے انہوں نے آہ اگینسٹ ای ڈیموکریٹک پرنسپل جو کام کیا ہوتے سے معافی مانگتے ہیں اگر آپ یونی سے ابھی چھتر سال ہو گئے ہیں اب میں کس کس کا نام لوں ہر پانچ سال کے بعد ایک نیا میوزیکل چیئر ہوتا ہے اب اب الہات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں چاہے تین چار سال پانچ سال کے بعد رات اور ہو جائیں گے اب جو اس سے تین چار سال پہلے تھے انہوں نے کیا کیا سب کچھ آپ کے سامنے یہ تو کھولی کتاب ہے اس پر کوئی ہر بندہ ایک بچے سے لے کے بڑا تک کومنٹس کر سکتا ہے کیا کی وجوات تھیں اور کس طرح ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ابھی جہاں حضر صدیق صاحب کہہ رہے دیتی ان کا یہ ہو گیا ان کا وہ ہو گیا جب آپ یہ تو حضر صدیق صاحب تو نیاب کے پروسکیوٹر رہ چکے ہیں ابھی وہ جو پرانے پروسکیوٹر میں چلے گئے ہیں اب نہیں آگئے ہیں پرانے پروسکیوٹر آپ سنٹر جیل جاتے ہیں روزانہ وہ اب ادھر نہیں آتے ادھر نہیں آ رہے ہیں تو یہ دیکھیں نا یہ کام ان کا چلتا رہے گا وہ یہ جلاتے رہیں گے لیکن سچ کسی نے نہیں بولنا پلوٹیکل پارٹی والے نے انہوں نے یہ کہنا ہے جو ان کے اپنے دیکھیں نا ایک ہر ایک بندہ جو ایک لائن اس نے پکڑی ہوئی ہے وہ پاکستان کے لیے میرٹ پر بات نہیں کرتا وہ اپنی پلوٹیکل پارٹی کی بات کرے گا کچھ صافی بھی ہیں کچھ وکیل بھی ہیں کچھ اور بشمار لوگ ہوتے ہیں چلو ورکر تو ایک پارٹی کا ہے وہ تو اپنی پارٹی کے لیے بات کرے گا لیکن جو بندہ میرٹ بھی بات کرتا ہے نہ اس کو پارٹی پسند کرتی ہیں نہ اس کو اسٹیبلیشن پسند کرتی ہے نہ اس کو صافی پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے یہ تو ایسے اس کا اپنا کوئی اس میں ہو گئے لیکن جب تک پاکستان کے دیکھیں نا اب جب پی ٹی آئی کی قومت ہے جو انہوں نے اسمبلی میں جارکا چاہے کہ جس طرح ابھی آپ آگئے ایک چارٹر افریکانو نہیں کر لیتے ہیں چند چیزوں میں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں جس طرح آر ٹی ایس بیٹھ کے آگے آگے سسٹم آگے چلو آگے چلتے ہیں وے فارور لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ ہم چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھن جاتے وہ آج اب دیکھ دیں پھر کیا علاقات ہو گئے ہیں وہ وہ سیاسی جماعتوں کو خود بیچیورٹی کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے آخری ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا پھر میں آمیر صاحب کی طرف آنا چاہوں گا ہمارے ہاں ایک اور یہ بڑا بدقسمتی ہے شاید کسی حکومت نے اس کی پر توجہ بھی نہیں دی جب پوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر سارے شور بچاتے ہیں کہ پریزنٹ پاکستان سپریم کمانڈر آف آم فورسز اس کا آفیس محفوظ نہیں ہے چیف ایگزیکٹیف کا آفیس مسوج نہیں ہے آپ اگر عدلیہ کے دیکھیں ابھی ماضی قریب کے اندر ہم نے ایسی ایسی آڈیوز دیکھی کہ چیف جسٹس کی فیملیز کی آڈیوز بھی سامنے آئیں یہ سارا کا سارا کام جو ہے کہ کیا ہم دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں کہ ہمارے تمام حساس ترین ادارے اور ان کے سربراہن جو ہے کہ اتنے غیر محفوظ ہیں ان کی ٹیلی فون لائنز کے وہ ٹیپ بھی ہو جاتی ہیں لیک بھی ہو جاتی ہیں لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے ابھی آئی کورٹ نے بھی جیسے نوٹس لیا ابھی ایک اور معاملے سے پہلے بھی کئی بار نوٹس ہوئے لیکن کوئی حل نکلتا نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے وہ یہ دیکھیں آپ امران خان کا انٹریبوی چلا کے دیکھیں ٹی وی پی وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جنسی کے کام ہی ہے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں جنسی کے کام علاہ کے یہ فردمنٹر رائیٹ کے کسی کی آڈیو ٹیپ کرنی اس ایجنسی کے کام نہیں ہے جس کا امران خان کر رہے تھے وہ نے کہا جی میں تو سمجھتا ہی یہ سب سے بہتر ہوں کہ اس ایجنسی کے کام یہ ہے یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کی فائلیں بنائیں جب ملک کا سٹنگ پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ جی ایجنسی کے کام ہی ہے فون ٹیپنگ کرنا اوریں کے کام میں کرپشن کو پکڑنا تو اس سے بعد پھر آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ پھر وہ کس طرح پرائیم نیسٹر ہو وہ اپنے اس منڈیٹ کو اگنائز کر رہا ہے کہ ان کی کرپشن پکڑے تو ان کا پھر وہی کام ہے وہ پرائیم نیسٹر کی کرپشن کی پکڑے تو ان کو امران خان نے واضح طور پر ایسا منڈیٹ دیا تھا کہ جس میں آپ وہ خود کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کی ٹی وی پہ آپ انٹرویو چلا دیں کہ وہ کیا فرماتے تھے اس نے کہتے جی ایجنسیوں کا آئی ایس آئی کا کیا کام ہے اب آئی ایس آئی کا یہ کام تو نہیں ہے کہ لوگوں کی کرپشن کو پکڑے لیکن اس نے تو ٹی وی پہ آئی کا ہے انہوں نے کہا جی ایجنسیوں کا یہی کام ہے اور اس نے اپنے جو آئی ایس آئی کے سابق چیف تھے ان کو اسی کام پہ لگا ہے اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے بھی دیکھیں نا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں سب کو اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے لیکن سب سے پہلے کام تو یہ پرائیم گورنمنٹ آتی ہے وہ اپوزیشن اس کے ساتھ مل کے کوئی ایسا لائے عمل بلا ہے دالتیں لوگ اس بھی بشمار ججمنٹ دے دے چکی ہیں آج نہیں کتنے بیس پچیس سال پہلے سے آہ کا کہانی بلکہ جب سے پاکستان بنایا چال رہی ہے اور دالتیں بشمار ججمنٹ دے چکی ہیں اس پہ کہ جی یہ ٹیپنگ جو ہے فڈیمنٹر آئیٹ کیا گیا ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوتا implementation ہوتی نہیں ہے ججمنٹ کی کوئی اتنا سخت قانون نہیں ہے کہ وہ جو لوگ ٹیپ کرتے ہیں وہ اس کو کسی قانونی دارے میں دارے میں لا کے ان کو کوئی سزا ہو سکے تو آپ دیکھتے ہیں اب یہ اسلام باری کوٹ ہے یہ اس پہ کیا رولنگ دیتی ہے رولنگ آ رہا رہی سپریم کوٹ نے بھی دی ہوئی ہے جی کہ یہ فڈیمنٹر آئیٹ کی کسی کی بھی پرائیویزی یہ بہن ہے آپ پہ تو کوٹیں جا جو کوئی بندہ جو ہے وہ جو ہے اس سے آؤٹ نہیں ہے کسی کی بھی فون جو ہے کسی بھی ٹیپ ہو سکتی بلکل عدالت فیصلے بچود ہیں عمل ہونا چاہیے میں آمیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو نکتہ پہلا تھا کہ جس میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مساکہ جمہوری ایسی دستویز تھی ایک ایگری بیٹ تھا کہ اگر اس پہ عمل ہو جاتا تو شاید ہم یہ ساری ڈیبیٹ آج نہ کر رہے ہوتے اور اس کی ایک بڑی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ اس معایدے کے دو چار سال بعد ہی محترم بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی اور پھر اس کے بعد شاید چیزیں بہت ساری بکھر گئیں اس پہ عمل نہیں ہو سکا تو ابھی یہاں سے آگے چلنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچہ گرانے کے لیے ہم کبھی ایک کو کبھی مخالف کو کبھی دوسرے کو مائنس کرنے کے لیے آہ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکس یا اپنی اقدار کو وائنس کر جاتے ہیں تو اس سے کیسے ہم چھٹکارہ پا لیں گے دیکھیں ایک بات جو مساکہ جمہوریت کی کی ہے بلکل ڈاکیومنٹ تو بہترین ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ اس پہ عمل درامت نہیں ہوا تقریبا نوے فیصد پہ تو پاکستان پیپس پارٹی نے عمل درامت کر دیا تھا اور وہ آپ کے آئین کا حصہ بنا اٹھارویں ترمیم کے ساتھ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے تو وہ جماعت یا وہ ذہن اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل چیز ہے اس کی اگزامپل میں آپ کو دوں گا کہ جب ہماری گرمنٹ آئی تو میاں صاحب نے پہلے وکلہ کی تحریک کے چکر میں ہمیں چھوڑا خراب کیا پھر آرمی چیف کے ساتھ ساز باز ہوئی پھر وہ انہوں نے وہ بہالی کروائی پھر افتخار چودری کے ساتھ ساز باز کر کے پہلے صدر پاکستان کے لیے میمو گیٹ لے کے آئے پھر وزیراعظم کو نکلوایا سازش کر کے اچھے جب ان کا اقتدار آیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ان کی اور جنرل راہیل شریف صاحب کی لڑائی ہوئی تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب ان کی اور عمران خان کا دھرنے والا معاملہ ہوا ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہم تو جڑت جڑت رکھتے ہیں اپنی جو بات زبان سے کیا ہے جی سے تحریر کیا ہے لیکن دوسری جماعتیں اس کے ساتھ کھڑی نہیں رہتی آج پھر آئی ہے آج پھر یہی علاہت ہے ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنا کوئی بری بات نہیں ہے ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کے کاندوں پہ سوار ہو کے اقتدار میں آنا درست بات ہے انیس سو اٹھاسی سے لے کے آج تک ہمیں ایک وقت بتا دیں کہ ہمارے ٹکٹ ایجنسیوں نے بانٹے ہو ہمیں ہمارا کوئی اتحاد ایجنسیوں نے بنایا ہو ہمیں کوئی اقتدار میں لے کے آئی ہو ایجنسیاں ہم تو ہمیشہ مخالف اتحادوں کے ساتھ لڑ کے جیت کے آتے ہیں اس کے باوجود ہمیں توڑا جاتا ہے پچاس سال سے پنجاب کے اقتدار سے دور رکھا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کو یہ سمجھ جانا اور میں آپ کا ایک جواب دے دوں مجھے یہ اب یقین کی حد تک یہ ہو گیا ہے میرا تیسز کہ یہ پرانی قیادت کے ساتھ آپ بہتر ری نہیں لاسکتے ہیں انہوں نے جو مساکہ جمہوریت کر کے بھی منافقت کی ہے اور پی ایم ایل این کا جو آپ کہہ تو ہم اس لیے بلاول صاحب پاکستان بیپس پارٹی کے کہہ رہی ہے کہ اب نئی قیادت کو آگے آنا پڑے گا جن کے اوپر ایک تو یہ داغ نہ ہو جن کی تربیت اسٹیبلشمنٹ نے نہ کی ہو جو کسی کا بغل بچہ بن کے نہ سیاست کرتے ہو نہ کرنا چاہتے ہو اور جو اپنے دوسرے دروازوں سے اقتدار میں نہ آنا چاہتے ہو اور جن کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہ ہو تو یہ ہم دیکھے آنا چاہ رہے ہیں یہ ساری سیاسی جماعتوں کو صرف کہہ دینے سے کہ نوجوان ستر فیصد ہیں صرف کہہ دینے سے کہ نوجوان ہمارا مستقبل ہیں بھئی اب آپ نوجوانوں کو ہینڈ آور کریں اختیار ہینڈ آور کریں پولٹیکل اچھا ایک اور آمیر صاحب میں آپ کے کومیٹس پر ضرور چاہوں گا کہ آہ مائنس محترمہ ہوئی اور پھر آپ کو یاد ہوگا پیٹریارٹ بنا پی 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 جو چوتھا پی لگا وہ بھی ہوا آہ مائنس نواز شریف ہوئے اور پھر جب آپ کو یاد ہوگا سینٹ الیکشن تھا تو اس کے اندر ان کا انتخابی نشان بھی این وقت پہ آہ ڈی نوٹیفائی کیا گیا اور پھر اس کو استعمال کیا گیا سینٹ کے اندر ابھی مائنس خان بھی ہو گیا اور اب ان کے انتخابی نشان کے مائنس کرنے کی پر کام چل رہا ہے اچھا یہ بھی ایک تاریخ کا آپ کو دھائرہ یا ایک تسلسل مل رہا ہے اور اس میں بھی کہیں نہ کہیں سیاسی قیادتوں نے بھی باقی غیر جمہوری قوت ہے تو فائدہ اٹھائیں گی وہ سارے ایسے کام کریں گی لیکن کہیں نہ کہ ہماری سیاسی قیادتوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ شاید ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور ہم کسی نہ کسی کو سپورٹ یا لائکار بن جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جان چھوٹنی چاہیے یا ٹھیک ہے چل رہا تھا چل رہا ہے نہیں جان نہیں چھوٹے گی تو پھر تو اسی طرح رہے گا لیکن دیکھیں یہی میں بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باس کر کے اور گانٹ سانٹ کر کے اقتدار لیتے ہیں ان کی یہ عادت نہیں جائے رہی وہ کہتے ہیں چور چوری سے جائے ہیرہ پیری سے نہ جائے اب جو بندے ان کے کاندوں پر سوار ہو کے آئے ہوں میں ہے وہ کل آئی کے پروجیکٹ تھا ٹونٹی سیونٹین کا یا آج کا پروجیکٹ ہے میاں صاحب کو اس وقت نیب کہہ رہی تھی کہ اس سے بڑا مجرم ہی کوئی نہیں ہے اور آج نیب کہہ رہی ہے اس سے بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں ہے بے گناہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہم یہ چیزیں کہتے ہیں کہ اگر یہ سیکھیں کیسے سیکھیں سیکھنے کے لیے ہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکھتے نہیں ہیں یہ پرانی قیادتیں نفرت کی اور انتقام کے اس احسار کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کے اندر ہی گرفتار ہے ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اب تحریک انصاف کسی کو چیئرمن بنانا چاہتی ہے تو مستقل بنیادوں پہ کسی نوجوان کو قیادت سونپے نون لیگ بھی کسی نوجوان کو قیادت سونپے اور آگے بڑھیں پرانے لوگوں کی اب یہ جو اموتار پھینکے یہ پرانے کمبل جنہوں نے بیماریاں میں دی ہوئی ہیں یہ لوگ نہیں ٹھیک ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں انہیں آپ جتنا مرضی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے یہ نہیں ٹھیک ہوں گے کیونکہ انہیں وہ طریقے آتے ہیں انہیں منورنگ آتی ہے انہیں وہ دروازوں پہ جانا آتا ہے انہیں ساز باز کرنی آتی ہے اب نئی قیادتوں کی ضرورت ہے اور ملک کے اندر ایک گرینڈ ڈائی لاؤگ کی ضرورت ہے مساکہ جمہوریت سے آگے بڑھ کے اب اداروں کے ڈائی لاؤگ کی ضرورت ہے اب جسٹس قاضی فائز عزی صاحب کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لگی ہوئی تصویریں غلط لوگوں نے انہوں نے مارشللہ کو تحفظ دیا ہے وزراء عظم کو پانسی دیا ہے تو یہی تو نکتہ آغاز ہو سکتا ہے یہی بٹو ریفرنس اس کے بعد اگر ہم جائیں تو پچھلے جی پچھلے آرمی چیف نے کہا باجوا صاحب نے کہ ہمیں اے پولیٹیکل رہنا چاہیے تھا ہم نہیں رہے ہم نے غلطی کی ہے ہمارا بلنڈر تھا یہ بات آج کے آرمی چیف کریں ہم آگے بڑھیں اداروں کے درمیان ایک فیصلہ ہو کہ جو ہماری فوج ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرے گی اور ہم اس کا اعترام کریں گے جو عدلیہ ہے وہ انصاف دے گی اور ہم اس کا اعترام کریں گے اور جو عوام کا طاقت کا سرچشمہ پارلیمان ہے اس کے وہ فیصلے کرے گی اور سب اس کو اعترام دیں گے اس طرح ملک آگے بڑھے گا لیکن اس کے لیے بار 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 نہیں قیادت نہیں قیادت پرانے لوگ یہ کام نہیں کر سکتے ان پہ جتنا اعتبار کریں گے یہ اسی طرح ڈراما کریں گے یہ پہلے کہیں گے میں بدل گیا ہوں ووٹ کو عزت دو اور جب وقت آئے گا تو ووٹ کا واو اٹھا کے بے لگا دیں گے تو میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے نہیں قیادت چاہیے جس پہ کرپشن کا کوئی چارج نہ ہو جس پہ دو غلی باتوں کا کوئی چارج نہ ہو جس کا کریڈنشلز ایسے نہ ہوں کہ جس نے گیٹ نمبر چار پہ جا کے جی حضوری کی ہو جس نے سپریم کورٹ پہ عملہ کیا ہو جس نے اداروں کے اوپر عملہ کیا ہو جس نے لانتان کی ہو جس نے گالم گلوج کی ہو آئیے ایک تہذیب یافتہ نہیں اور کیوں نہیں ملتے ہم میں میں مثال دیتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کے والد پانچ سال صدر ہے ان کی پندرہ سال سے حکومت ہے ایک کرپشن چارج نہیں ہے سولہ مہینے وہ وزیر خارجہ رہے ہیں لیکن وہاں یہاں پہ چیف جلسلز افتخار چودری آیا بڑا شور مچایا اور اس کے بیٹے کے کرپشن کے قصے زبانے زدہ عام ہیں اور بلاول صاحب پندرہ سال کی سندہ حکومت باپ صدر خود وزیر خارجہ ایک بھی شائب ہے تو ہمیں کیا ایسی قیادتیں نہیں چاہیے ساری پارٹیاں ایسی قیادتیں آگے لے کے ہیں پاکستان کی اکثریت بھی دوشوانوں کی ہے قیادت بھی دوشوانوں کے پر جانی چاہیے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام اداروں کو سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے آئینی اور قانونی کردار کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اپنا کردار ادا کریں تو شاید پاکستان زیادہ آگے بڑھ سکے گا بہر سے رامیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین نیا بریک لیتے ہیں ایک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ پاکستان کی معاشی صورتحال اور بالخصوص عوام کو مہنگائی کے بوجھ طرح جس انداز کے اندر دبتے جا رہے ہیں اس کے پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین اس حصے میں بات کریں گے پاکستان کی کچھ معاشی صورتحال اور بالخصوص عام آدمی کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہوتی جا رہی ہے اس ہفتے بھی جو بنیادی کھانے پینے کی چیزیں اور جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہوتی ہیں اس کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اٹھتالیس فیصد کے قریب پہنچ چکی ہے اور دوسری طرف پاکستان کے آئیم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اندر اگرچہ بہت ساری چیزیں تیہ ہیں لیکن ان میں بھی سرد موری سی ہے جو چودہ دسمبر تک معاملات ہیں ایگزیکٹیو بورڈ کے ایجنڈے پر پاکستان نہیں ہے گیارہ جنوری کو پاکستان کے معاملات ایگزیکٹیو بورڈ کے ایجنڈے پر رکھے جائیں گے تو اس کے بعد جنوری کے وز یا آخر میں جا کے ہمیں آئیم ایف سے دوسری قس ملنی ہے اور پھر آئیم ایف کے ساتھ ہمیں ایک نئے پروگرام میں بھی جانا پڑے گا کیا اس کے بعد یہ مزید مشکلات عوام کی اوپر بڑھیں گی یا کم ہوں گی اس پہ ہم بات کریں کہ ڈاکٹر خاکان حسن نجیب صاحب ہمارے ساتھ ایکانومسٹ ہیں معیشت کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور یہ بتائی گا کہ یہ حالات مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ آسانیاں پیدا ہوں گی یا بقول غالب مشکل ہیں مجھ میں پڑی اتنی کے آسان ہوگی کہ صورتحال میں ہمیں گزارہ کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جون جولائی میں ہوا تب تک جو یہ انفلیشن ہیں میں انفلیشن پہ چونکہ آپ مین فوکس کر رہے ہیں تو آئیل کیپ ٹاکنگ آباوٹ انفلیشن تب تک بڑھ چکی تھی ایک ہم آ رہے تھے فلڈ سے سو شارٹ فالز تھی ایک انٹرناشنل قیمتیں بڑھ رہی تھی ایک انٹرناشنل قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ رشن یوکرین وار تیل کی قیمت بڑھی روپیہ کمزور ہو رہا تھا بکاوز ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں تھے ہماری جو سپلائی سائیڈ او ڈالرز تھی وہ کمزور تھی سو ایک مومنٹم قیمتوں کے بڑھنے کا انفلیشن کا وہ قائم ہو گیا تھا اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا پروگرام سے امید یہ تھی کہ ہم ماری جو سپلائی آف گوڈز ان سروسز ہے وہ بہتر ہو جائے گی ملک میں سپیشلی جو ایمپورٹڈ چیز ہیں اس میں کچھ چیز ہوئی بھی اب آپ دیکھیں اٹھالیس روپے پیٹرول میں کچھ قیمت کم ہوئی کچھ چھتیس ایک روپے کی ریلیف آئی ہے ڈیزل میں پر ہمیں چونکہ ساٹھ روپے اور ساٹھ روپے پی ڈیل بڑھانا پڑا تو اتنی ریلیف نہیں آ سکی امپورٹڈ انفلیشن اس لیے کم نہیں ہوئی کیونکہ آپ کے روپے کی قدر میں بہت کمزوری آ گئی تو آبیسلی جو امپورٹڈ گوڈز تھے وہ کم بھی تھے آ رہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہوئی قیمت میں بھی آ رہے تھے پٹ لوکلی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے سمجھنے کی کہ آٹھ ہزار عرب روپے کے نئے نوٹ اس سالم ملک میں چھاپیں گے دیکھیں کلیدی گفتگو کرنی چاہیے وہ کیا ہے آپ اگر فسکل کا خسارہ کریں گے ساڑھے ساتھ فیصد کا تو آٹھ ہزار روپے جب نئے چھپیں گے تو وہ انہی گوڈز ان سرویسز کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کہ جن کی پیداواری صلائیت تو نہیں بڑی پچھلے سال تو شرع نمو جو پاکستان کی گروت ہے وہ تو نیگٹیف تھی تو اکانومی نے کانٹریکٹ کیا تھا اب ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ پیداواری صلائیت کو بڑھائیں بٹ وہ کوشش کرتے ہیں لات سکیل کچھ چلی بھی ہے کچھ ہماری اگریکلچر بہتر آ رہی ہے بٹ ساتھ ہی یہ دیکھئے کہ کتنا بڑا الیکٹسٹی کا گیس کا پرائیس پاس تھروں جو ہے وہ پیچھے سے رکا ہوا تھا وہ اب کرنا پڑ ہے اس میں انفیشنسیز بہت بڑی شامل ہیں یہ ہیں وہ سب عوامل جو مل بیٹھ کر آپ جب تک حل نہیں کریں گے کلیدی طور پر حل نہیں کریں گے آپ اس میں سے نکلیں گے نہیں دیکھیں ویسے انفیشن پلاٹو کر گئی ہے یہ ضرور ایس پی آئی بھی ابھی بڑھا ہوا آ رہا ہے اس میں بہت بڑا افیکٹ گیس پرائیس کا ایک بہت بڑا چینج ہوئا ہے اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ ابھی بھی کنٹینیوسلی دکھائی دے رہا ہے آئی تینک اگلے آنے والے چند ماہ میں جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرعہ ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ جو ورسٹ آف انفلیشن ہے اس میں سے گزر گئے ہیں پر عام آدمی کی زندگی پہ ایک اثر یہ ضرور ہے کہ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام نہ ہوتا یہ سمگلنگ ہورڈنگ افکان ٹرانزٹ ٹریٹ کو نہ سنبھالا جاتا دی ڈالرائیزیشن نہ ہوتی تو سوچ یہ روپیہ کہاں ہوتا آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر ایکسٹرنل ریزروز ہمارے کہاں ہوتے یہ سب چیزیں بہت تکلیف دے ہوتی پاکستان کے لیے so اس کو اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے کہ lot worse could have been there but ہم نے کچھ sustain کر لیا ہے یہاں سے let's hope کہ ہم کچھ کام کریں جو کلیدی ہیں انرجی سیکٹر بہت disturbed ہے بہت بڑا انفلیشن کی وجہ ہے expenditures government کے federal government کے بہت repair ہونے والے ہیں اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے ہم اب بھی اس طرف نہیں جا رہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے taxes جمع کر کے ہم یہ مسئلے کو حل کر لیں گے قطعی طور پہ نہیں privatization PIA ہو ہماری energy sector ہو ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ provinces کو دے دیں یا ہم concessions میں چلے جائیں یا ہم privatization کریں ہمیشہ سے you know ہم in processes میں رہتے ہیں goal eventual یہ ہے کہ private sector efficiency ان سب چیزوں میں لائی جائے FBR کے نظام میں میں آج بھی کہتا ہوں کہ مطلب میں پڑھ رہا تھا کہ FBR میں باہر سے ٹی میں آتی ہیں اس پہ کام کرتی ہیں میں ایک مثال دوں آپ کو جس ملک سے میں train ہوا ہوں انہوں نے پرسوں سات سال کے لیے ایک rigorous process چلا کے دنیا بھرک میں ڈھونڈ کر ایک FBR ان کی جو ہے Australian tax office کی اس کا chairperson سات سال کے لیے change کیا لگایا ہے ہم ہم پچھلے چار سال میں سات FBR کے chairperson بدل چکے ہیں آپ خود بتائیے نہ کہ آپ باہر سے reportیں ہی لکھواتے رہیں گے کیا سب کو نہیں پتہ کہ ریل اسٹیٹ ریٹیل ہول سیل اگری کلچر انکم ٹاکس پاکستان کی براڈنگ آف تاکس ٹاکس کی ڈیٹا مائننگ یہ کہتے رہنا کہ یہ یہ تو سب کو معلوم ہے now you have to put the people جو یہ کام کریں یاد رکھئے یار دو چیزیں ڈیفائننگ تھی اسٹ ایشن میریکل میں اور انڈین گروتھ میں وہ یہ تھی کہ وہاں پہ منمون سنگھ بھی تھے اور اسٹ ایشیا نے جنرل پاک نے جب ساؤت کوریا سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ is the only way نہیں کرو گے انڈسٹری لے لوں گا آپ کو اپنے چینج ایجنٹس لانے ہیں جو یہ کام کر سکیں میں آپ کو گئے ریپورٹ گلوانا شروع کروں تارپ کی ایک ریپورٹ ہے جو انٹرنیشنل پاکستان پہ ہے ایک گپ انیلسز ایف پی آر پہ اگزسٹ کرتا ہے تڈارٹ آئی ایم ایف کر چکا ہے ابھی پھر ہم ایک نئی ریپورٹ لکھا رہے ہیں i sincerely think there is a lot of work that exists there now you need to find the people who make and change that is necessary i hope کہ nadra chairman کے انڈر جو کمیٹی بانی ہے جو کام یہ شروع کر رہے ہیں وہ آگے بڑے اور انہی لوگوں سے یہ کام لے کر ہم نے کرنا ہے انہی سیکٹر بھی ایسے ہی ہے پی آئی ایس بھی ایسے ہی ہیں اور پھر پاکستان کا جو ڈی ریگولیشن کا کام ہے وہ بھی کرنے والا ہے یہ ہے سنسیر ورک جس سے نئی ایمپلوئیمنٹ بنے گی but for the people let me say this investment کی امید بندی ہے پاکستان میں چاہے وہ ریکو ڈیک ہو چاہے وہ ایگری کلچر ہو ایگری کلچر میں میں نے کل ہی ایک بہت ایمپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کی جس میں بتایا گیا کہ جو لینڈ انفرمیشن مینجمنٹ سسٹمز ہے وہ بہت کلیدی کام کر رہا ہے کہ ہم پیداواری صلاحیت کو بڑھائیں یہ ایک لو ہنگنگ فروٹ ہے crops اس سال بھی اچھی آ رہی ہیں let's hope کہ ہم اسی طرح چلیں کچھ انفریشن کی یہ ایڈمنیسٹر قیمتوں کا جو اجرہ ہے وہ ہو گیا ہے so let's hope for the better کہ آگے کچھ بہتری کی گنجائش ہو stock market اسی لیے react کر رہی ہے اب آنے والے دن جو بہت مشکلات تھی شاید اس میں سے ہم نکل گئے ہیں تین چار بڑی اہم چیزیں ہیں ایک flow میں میں نے روکا بھی نہیں آپ ساری باتیں کر گئے ہیں کہ fee کا سامدن بڑھنی چاہیے productivity بڑھنی چاہیے درامدی انفلیشن کو کنٹرول کرنا چاہیے ان ساروں کے لیے جو basic چیز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کو investors کا confidence چاہیے local industry ہو یا آپ کی fdi آپ attract کرنا چاہ رہے ہیں تب ہی آپ کے reserves بڑھیں گے ترسیلات حضر بڑھیں گی آپ کا ڈالر input زیادہ ہوگا تو شاید جو یہ exchange rate ہے وہ کم ہوگا تو ultimately imported جو inflation ہے وہ کم ہو جائے گی اس وقت جس صورتحال میں ہم ہیں اور آئی ایم ایف کے ساتھ دوسرا program بھی ہم شاید جنوری کے بعد negotiation شروع کر دیں ابھی کچھ basic شاید کام ہو بھی رہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم investors کا خواہ وہ local ہوں یا بیرونی ہوں ان کا confidence جو ہے ان موجودہ حالات کے اندر gain کر لیں گے یا کچھ موٹی موٹی ہمیں کچھ changes لانی ہوں گی تو ایک میں نے کہا تھا کہ ایک چیز اسٹی ایسٹیشن miracle کی وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ تبدیلی قائم کی دوسری آپ میں بہت اچھی چیز سامنے رکھتی وہ یہ کہ investment to gdp's ان سب ملکوں کے 25 سے 35 فیصد کے درمیان تھے پاکستان کا آج investment to gdp ratio 13.7 فیصد ہے جب تک اس کو double نہیں کریں گے یہاں سے یہ پہلا جوز ہے جو investment growth قائم کرے گا اس کے لیے fdi foreign portfolio investment اور local domestic entrepreneur ان تینوں کو excite کرنا بہت ضروری ہے اس کا پہلا جو macro stability ہے وہ پاکستان کا اس program کی completion یہ ایک stand by arrangement ہے یہ program نہیں ہے اس کے بعد extended fund facility اس لیے لینی پڑے گی کہ اس کے under آپ نے پاکستان کی اگلے 25 سرب ڈالر اس سے اگلے سال کے 25 سرب ڈالر ensure کرنے ہیں کہ IMF کی umbrella کے under وہ external stability رہے یہ بالکل clear ہے اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہونی چاہیے program home designed ہونا چاہیے again پھر aid memore ابھی آئے گا جو ابھی team آئی ہوئی تھی IMF کی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ بیٹھ کر وہ program لکھیں and I'm really really serious about it پاکستان جب بھی IMF کے program میں گیا ہے وہ incomplete واپس آیا ہے تیرہ سولہ کے علاوہ ہم program نہیں complete کر پاتے سو اس کی ownership لیں اب اس کے ساتھ ساتھ energy sector FBR expenditure reforms یہ سارے تو آپ کو کرنے پڑیں گے یہ surgery آپ کے ڈاکٹرز نے کرنی ہے دیکھیں یہ surgery کرنے کے لیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ کسی بھی ministry میں اگر یہ صلاحیت ہوتی تو ہم کر لیتے آپ کو کچھ talent تو induct کرنا پڑے گا کہ آپ یہ کام سارا کر سکیں ایسا ای ایف سی بائی پاس کر رہی ہے clogged arteries کو اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ کسی طرح سعودی Arabia کو UAE کو convince کیا جائے کہ وہ record ایک میں وہ agriculture میں mines and minerals میں invest کریں یہ ٹھیک ہے یہ ہم کچھ projects یہ حد تک کر سکتے ہیں but eventually تو ہمیں جو arteries ہیں ان کو unclog کرنا پڑے گا ملکی اور sustainable اور دیر پا ترقی کے لیے definitely آپ کو ایک major surgery اور سارا کام کرنا پڑے گا ڈاکٹر خاکا نجی بہت اور شکریہ آپ کا ناظرین آج کنائیں خالج میل کو جاز دیجئے اللہ حافظ